تجد ہو آون اللقا فی النوائب کل ہم من و غم من سیان جلی بے علیین بے علیین بے علی الہی پر خلوص محنت و ان سے ارام قبول فرما بانی مجلس حضیزم دی توفیقات خیری چیز آفا فرما سواب عظیم انا دے خاندان دے مرہومین انا دے اساتذائے کرام میرے مالک جملہ محبان مرہومین دی ارواح پر فتو تک پہنچا خدایہ درجات بلند فرما حاضرین محفل سامین مجلس دامنج شرعی حاجات رکھ دے نالی ذاتی صدور اللہ کسے محتاج نخالی نہ لٹا میرے ملک دی الہی حفاظت فرما محلق امراض تم بالخصوش یعن جہان محفوظ فرما کوئی بیمار ہے تو بیماری کرولاد صدقہ اسنو شفا عطا فرما کوئی شریفزادی بیولاد ہے تو ویران جھولیاں آباد فرما ولی علامر بقیت اللہ شہن شہ معظم امام قائم دجلدی ظہور فرما قبولیت واسدیک صلوات بولند اللہ اعوذ باللہ بشم اللہ بشم اللہ اللہ بشم اللہ احبابِ اہلِ ویت حاضرینِ مجلس میرے بزرگان ساداتِ عزام سننی شیعہ سہوان اللہ نے اس جہانتے کسے بھی چیزنوں بغیر مقصد پیدا نہیں فرما میرے مالک نے جس جسنوں خلق کیتے ہیں کوئی نہ کوئی علت اور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے چیونتی جیسا حقیر جانوار اللہ نے پیدا کیتے ہیں اس دی بھی کوئی نہ کوئی علت ہے اللہ نے سن آسنِ تقویم شکلِ انسانی پیدا کی آزاؤ جواری دی سلامتی دے کے اس زمین دے بے بہا نعمتہ عطا کر کے پنجا سٹھ ستر سال واسطے بھی دیتے ہیں ساڑھے بھی آمندہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے بنا نالا چیز بہتر جان دے میں چیز کس مقصد تحت بنا دے رجوع سے نال کرنا چاہیے دے جیڑا انسان دخال لگ سڑھے میکر اللہ ہے میرے اللہ سن زیورِ خلقت نال کیوں آراستہ کیتے ہیں میرے اللہ سن حسن و جوانی صحت و تندرستی شکل انسانی کیوں عطا کیتے ہیں سٹھ ستر سال واسطے بھی دیتے ہیں بزنس واسطے بھیجے ہیں کھیتی بڑی میں کرنی ہے ڈرمی کرنی ہے کاروبار کرنی ہے کی میرا مقصد ہے فرمائے میرے بندہ تو اپنے ذہنی جو سوچیں تیری مرضی یہ اگر میں اللہ کو لوگ پوچھیں تو میں اللہ نے تینسانوں صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے خلقت بہت شکریہ ما خلقت الجنہ والانساء اللہ لے یعبدون فرمائے میرے بندہ تیرا مقصد خلقت صرف میری عبادت میں جانا تُو عبد بن کے جھک جا میں معبود سمجھ انسان تا مقصد خلقت عبادت لمحے فکریہ سننے کی تنیوشیہ میں نے جانا تا صرف اپنے ضمیر دیا تنہائی اچھ بیٹھ کے محاسبہ کرنا کہ اس ہی جس مقصد واسطے آئے ہیں قدیوں بھی مقصد پورا کیتے ہیں ناراض دیں نہیں ہو رہے تھے موبیل توڑ دیتے ہیں اسے چاہ کے کیوں توڑے ہیں جی بندے دفت اتنا اور قدیس کال ہی نہیں کرائی ساری رات لائی رکھے چار جنگیں نہیں ہو اکو کال اسے والے ڈٹ کرے شاہ شاہ کال چوندی توڑ دیتے ہیں میں نوہ لیلہ کیوں توڑے ہیں جی جس کم واسطے لے کم ہی نہیں کر دا فرمائے میرا بندہ تُو موبیل لے کے یاری تُو موبیل لے کال واسطے کال نہیں کیتی اسے چاہ کے توڑ دیتے ہیں کدیس تنہائی جوڑے کے سوچیں میں تین کس کم واسطے دنیا تے بھیجے ایک ایک دن اچھ پنج پنج باری بولایا کدیس نہیں آیا میں تے خوصے چاہ کے اللہ دنیا اللہ دنیا تو انسان دا مقصد خلقت اللہ دی عبادت کوشش کرنا اپنیاں تنہائیاں دے کبر دی جہاں دا بھی کوئی لمحہ دی کٹھے کرنا ساڑھا مقصد خلقت عبادت اس کائناتی جو بلند ترین اور علا ترین مخلوق محمد وعال محمد زمینی سیارے جو اسی اشرف المخلوقات ہاں اے سیارے دی مقچار قسم دی مخلوق زمین تھے جملات نبتات ایوانات انسان زمینی مخلوقی جو اسی اشرف ہاں عالمین جو اسی اشرف نہیں کائناتی جو ہستی ہیں بہت بلند نئی جناد صدق اچھا اللہ زمینہ بھی پیدا کیتی ہیں انا اسمان بھی پیدا مخلوقی اول محمد وعال محمد سالڈی خلقت عبادت واسط سہبان علم و فکر تھے میرے سوال محمد وعال محمد اللہ کیوں خلق کی بھئی جس انہوں خلق کر دے کوئی نہ کوئی مقصد ہے میرے اللہ محمد وعال محمد مقصد خلقت بھی عبادت فرمائے نہیں نہیں تیرہ مقصد خلقت عبادت مالک کو فرمائے انہوں نے اپنی عبادت واسطے نہیں انہوں نے اپنی معرفت واسطے پیدا کنتو کنزن مخفیان فاہببتو انعورا فخلقتو الخلقا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میری معرفت ہو جائے میں نے اپنی معرفت کے لیے جس کو خلق کیا اس مخلوق کا نام محمد وعال محمد یہ مطلب ہے ساڑھی ڈیوٹی عبادت ہے آل محمد دی ڈیوٹی دی معرفت ہے اور این وجہ ہے اس جاکہ لے اسی عبادتاں کر دے کر دے مر بھی گئے ہیں اللہ ایک ویڈیوٹی دی ڈیوٹی دی پہچانا ہے باج باج کے صفحہ مرواج پہنا کھلے آکے حاجی روندے جا رہے ہیں اللہ نہیں آیا دا باس ویڈیوٹی بابی رون چاہ رہا ہے بھجو مرو اسی پڑھ دے پڑھ دے مر گئے ہیں اللہ ایک ویڈیوٹی عبادت ہے آل محمد دی ڈیوٹی دی پہچانا ہے یہی وجہ ہے شامی حسین دے نانے مسلح بچھائے اجے رات عد نہیں آئیتے فرمایا جانا جبریل آخنا آخ میرے مابون بس کرنا اللہ توڑے حد سلام دے اللہ توڑے حد سلام دے ملکے اوچا بولو حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ انہیں دا مقصد خلقت اللہ دی معرفت اللہ یا رسول اللہ حیدری بہت شکریہ محمد و آل محمد مقصد خلقت معرفت توہید آئے ہی خدا ہوں نجر عبادتہ سجدے کیتے نے اُدھی توہیدی بقا واس دیکھتی ورنہ دنیا انہوں اللہ مند جان دیا انہ جنہیں سجدے کیتے نے اُس دی بقا دی خاطر انہیں سجدے کر کے دسے اللہ سینہیں اللہ ہوئے جیدے سامنے حسین پہ جھکڑے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ